رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان اٹامک انرجی میں بہت ہی زبردست اسامیہ خالی ہے جس کے لئے پورے پاکستان سے تمام چونٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں بہت سارے پوسٹیں بغیر ایکسپیرینس کی ہیں اس اشتہار کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کی ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے تو دسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لکھ موجود ہے انشاءاللہ دو تین گھنٹو دو تین چھار گھنٹو میں ہم اس کو ویب سائٹ پر بھی اپل کر دیں گے تو وہاں سے آپ یہ اشتہار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب میں چلتا ہوں اشتہار کی طرف سب سے پہلے جونئر ایگزیکٹیو ایڈمن ایش آر کی اسامی ہے اس کے لئے پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے اور جس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد جونئر ایگزیکٹیو فائنائنسر یہاں پر آپ نے پوسٹ گریجویٹ ہونا ہے اور آپ کے پاس اگر ایسپیرینس ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی یہاں پر جو پہلے تیسرے نمبر پر جو انجینئرنگ اسسٹن یعنی میکینیکل ہے یہاں پر وہ چار سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں باقی جتنی بھی پوسٹ ہیں اس میں سے کسی ایک کے لئے بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے بعد ہے میکینیکل اس کے بعد فاؤنڈری الیکٹرانکس الیکٹیکل آٹو ڈریل آٹو اینڈ ڈیزل اس کے بعد آر اینڈ ای سی کیمیکل سیول فیزیکس جتنی بھی میں نے ڈیپلومیں بتائی ہے اس میں سے کسی بھی آپ کے پاس اگر ڈیپلومہ ہے اور فرڈ ڈیویجن میں ہے تو آپ ان پوسٹو پر اپلائی کر سکتے ہیں لازٹ میں میں اپلائی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد ہیٹ کک اگر دس سال کا تجربہ ہے اور میٹرک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں میڈل ہے تو پہندرہ سال آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹنری ٹیکنیشن ہے ٹیک ہے اس کے لئے اگر کسی کے پاس ایف ایسی ہے تو متعلقہ شعبے میں ایک سال کا ڈیپلومہ کورس ہونے چاہیے اس کے لئے ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے باقی جتنی بھی میٹرک کے کانڈر سٹوڈنٹس ہیں اس کے لئے یہ شرائط ہے آپ پیڈیو سٹاپ کر کے یہ سب پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں چلتا ہوں الیکٹریشن الیکٹریشن کے لئے میٹرک سائنس دو سالہ اپرینڈر شیپ سیفٹیکیٹ اور دو سالہ تجربہ اس کے بعد آر اینڈ ای سی کے لئے بھی یہی ایکسپیو یعنی یہی کولیفیکیشن ہے اس کے بعد مشینٹ کے لئے بھی یہی ہے اور بینچ فیٹر کے لئے بھی یہی مانگ رہے ہیں اس کے بعد کارپینٹر کے لئے میٹرک اور مطلقہ شعبے میں دس سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں اس کے بعد بلیک سمیت بلیک سمیت پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک فرڈیویجن دو سالہ اپرینڈر شیپ سیفٹیکیٹ اور مطلقہ شعبے میں دو سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں نیچے بھی اس کی شرائط ہے ویڈیو سٹاپ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو سائنٹیفک اسسٹنٹ فیزکس کی اسامیہ ہے ایفی سی فرڈیویجن امیدوار ایفی سی فیزکس اور ریاضی کے مضامین پڑھے ہو اس کے بعد کمیسٹری ایفی سی فرڈیویجن کمیسٹری اور ریاضی کے مضامین پڑھے ہو اس کے بعد سپیشل ویکل اپریٹر ایٹی وی لیسن آپ کے پاس ہونا چاہیے تین سال کا تجربہ بھی ہو اس کے بعد ٹیلیکام اپریٹر انٹرمیڈیر فرڈیویجن مطلقہ شعبی میں دو سال کا تجربہ فائر لیڈر میٹرک سائنس مطلقہ شعبی میں چھ سال کا تجربہ اس کے بعد ہیلپر مانگ رہے ہیں ویلڈر میں میکینیکل ڈرافز میں مشنٹ میں جنرنیٹر اپریٹر میں آر ایڈی ایسی میں پلمبر میں ٹیلی لائن ٹیک میں ٹیک ہے اور اس کے لئے یہاں پر آپ ویڈیو سٹاپ کر لیے اس کے لئے کوالیفیکیشن ہے اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میٹرک سائنس سیکنڈ ڈیویجن بمائے ایک سالہ کورس افٹیکیٹ میدوار کا کورس افٹیکیٹ حاصل کرنے کے بعد مطلقہ شعبی میں پانچ سال کا تجربہ ٹیک ہے اس کے بعد یہ نیچے شعب میں چھ سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں یہاں پر سات سال اگر کسی کے پاس یہ نہیں کورس وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لئے سات سال تک بھی تجربہ ہے جس کے پاس صرف میٹرک ہے بمائے مطلقہ شعبی میں آٹھ سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں وہ بھی اپلائی ان تمام فیلڈوں میں کر سکتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہیلپر کی سمیتر ڈائی سمیتر اور ڈائی میکر فیٹر اور نیچے ہیلپر سپیچ یہ ناظرین کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹیک ہے اس کے لئے بھی میٹرک اور مطلقہ فیلڈ میں ایک سالہ کورس و میدوار سفٹیکیٹ اگر جس کے پاس یعنی صرف میڈل ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے لئے دس سال کا تجربہ لازمی ہے میٹرک سائنس ہے تو اس کے لئے سات سال کا تجربہ ہے صرف میٹرک ہے تو اس کے پاس آٹھ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اب میں اپلائی کی طرف چلتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ اپلائی کا مکمل طریقہ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے سیریل نمبر یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیریل نمبر ایک انیس بائیس تا تینتیس اور اٹھتیس پر دی گئے اسامی کے خوشمند امیدوار کیلئے ضرور ہے کہ وہ صرف آن لائن اس ویب سائٹ پر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں www.hr34nc.com.pk پر آپ آن لائن آپ نے اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیریل نمبر بیس ایک انیس اور چونتیس تا تینتیس پر دی گئے اسامی کے خوشمند امیدواران آن لائن ویب سائٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاک کے ذریعے بھی اپنی درخواستوں بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کے پتہ لکھا ہے ڈریکٹر جنرل ایچ آر ڈی پی او باکس تیرہ چونانچی اسلام آباد سات دسمبر سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس پہنچنے چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے یہ اس کے کچھ جنرل شرائط ہے آپ نے ویڈیو سٹاپ کرنا ہے اور اس تمام شرائط کو آرام سے پڑنا ہے یہ اس کی تنخواہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو کوڈ ون جو تھا اس کی تنخواہ اٹھانسی ہزار تنخواہ اس کی کوڈ ٹو جو ہے اس کی تنخواہ بہتر ہزار ہے اور کوڈ تری کی سکسٹی ہزار ہے جبکہ کوڈ فور کی تریپن ہزار یعنی کم سے کم جو اس کا ہلپر بھی ہے اس کی تنخواہ اٹھانسی ہزار ہے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ تھی اس کی مکمل ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ